الیکٹرولل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں شامی صاحب سیاسی جماعتیں کیوں نہیں مل جل کے بیٹھ سکتی ہیں اور تیہ کر سکتے ہیں رولز آف گیمز کو کیوں نہیں تیہ کر سکتے ہیں منشور مسنگ ہیں عظام تراشیاں حاوی ہیں دیکھیں بات سخت ہوتی ہے میں سخت بات کرنا پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی کبھی کبھی کرنا پڑ جاتی ہے ہماری سیاسی پارٹیاں جمہوریت نہیں چاہتی ہیں بارنگ فیو ڈیفنیٹی سیاسی پارٹیاں جمہوریت نہیں چاہتی وہ سیلیکشن چاہتی آج جمہوریت کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اگر ساری پولٹیکلی جاتے ہیں جی صرف نہیں میں سر آ رہا ہوں جرنیلوں کی غلامی آپ لوگ کرتے ہیں جرنیلوں کی جوتیاں آپ لوگ سافت کرتے ہیں ان کے بوت آپ لوگ پانس کرتے ہیں اور اس کے بعد جرنیلوں کے خلاف بھی بولتے ہیں میں نے جا کے ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کا کس کس نے نہیں دیا وہ کھڑا ہو کے کتائے کے میں نے ووٹ نہیں دیا یہ باتیں نہ کریں پھر ایسے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا میں آپ کے ساتھ ہوں جمہوریت کے لیے میں تو نہیں مشرف کا وزیر میں فاکستان کے اندر میں تو اس کے خلاف کھڑا تھا جب بھی آپ روتے ہوئے لوگ میرے بھائی ہیں سینٹ کے اندر رضا ربانی صاحب وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور پارٹی کے حکم کے اوپر ووٹ دیرے ہوتے ہیں کیا حکم مطلب اچھے سیاسی ورکر ہیں میں بچپن سے سیافت کیا ہے انہوں نے ان کی پارٹی کے اندر یہ نہیں بن سکتے اس کے ٹیئرمین تاہیات نہیں بن سکتے ان کے بچے بھی نہیں بن سکتے ان کے بچے بھی نہیں بن سکتے اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری پاکستان کی سیافت اس وقت صرف اور صرف سیلیکشن کے لیے درخواست لے کریں میاں صاحب وہاں سے آئے انہوں نے ائرپورٹ پہ انگوٹھا لگا کے اپنے آپ کو ایلیکٹیبل سے سیلیکٹیبل بنائے تاکہ بن سکتے اور آگ یہ حال گوٹ کو عزت دوکتا بھی گوٹ کو ذلک دینے کا انہوں نے کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا اور آگ یہ حال ہے کہ اس رویہ کی وجہ سے یہ آپ قوم کی بیداری ہے ان کی بیداری ہے کہ آگ وہ عوام سے ان کی لائن ہی کٹ گئی ہے اب وہ جلسہ کریں گے جو پولیس لائن میں کریں گے عوام میں نہیں کر سکتے یہ جو صورتحال بنی ہے یہ جمہوریت کا ایک سفر ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جمہوریت کو سب سے بڑا خطر ہے جرنیلوں سے کہلیں کسی اور سے کہلیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہو اس کے اوپر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سا جرنیل ہے جس کو آرمی چیف کسی وزیر آزم نے نہ بنایا میاں صاحب کے جس جرنیل سے لڑائی ہوئی ہے اس کو چھٹے نمبر سے اٹھا کے میاں صاحب نے بنایا تھا اس کے بعد پھر لڑ بھی پڑے مطلب یہ ہے کہ آپ جرنیلوں کو لانے کے بعد ان کو غلامی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کرنی ہوتی ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہی آپ کے بیٹا ہی ہوتاں وہ بھی نہیں کرے گا لیکن اب جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جمہوریت کو چیلنج ہو وہ یقینی طور پر سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کہ وہ اپنے آپ کو سیلیکٹڈ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اداروں کو سیاسی بار برداری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب کی اس وقت یہ خواہش ہے کہ ساری دنیا کے اندر ان کے لیے رافتہ ہموار کیا جائے اور عوام کا رافتہ روک دیا جائے اور اس ساری جنگ کے اندر آگے بڑھایا جائے میں یہ سمجھ کروں کہ اس وقت جمہوریت ہی راستہ ہے عوام کو ووڈ کا حق دے دیں جو وہ فیصلہ کریں گے وہی صحیح ہے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں